بیت المقدس بیت المقدس مسلمانوں کا حق ہے یا اسرائیل کا سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہاں ہمارے نبی زیادہ ہیں لہذا ہمارا حق ہے اور پاکستان اس کو تسلیم نہیں کرتا اس کی کیا وجہ ہے وجہ یہ ہے اس کی کہ جن پیغمبروں کے وہ نام لیتے ہیں نا ان پیغمبروں میں سے کسی ایک پیغمبر کی بھی تعلیمات پر وہ پورے نہیں اتر دے موجودہ دور کے جو یہودی ہیں یہ در حقیقت یہ در حقیقت یہ کافر ہیں اور دارہ اسلام سے خارج ہیں اور اسلام جو ہے یہ دین ہے تمام انبیاء مرسلین علیہ السلام کا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساب انبیاء علیہ السلام کا دین جو ہے وہ اسلام ہے البتہ یہ کہ جو شریعت کی عملی احکام ہیں ان احکام کے اندر کچھ نہ کچھ فرق ہوتا رہا ہے اور وہ اب شریعت کاملہ شریعت مکملہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آ چکی ہے اس کے بعد اب کوئی اس کے اندر تبدیلی قیامت تک نہیں ہونی ہے یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ اشرا شریف نے بھی یہ بتایا ہے کہ اختلاف دین جو ہے یہ تو جو دنیاوی وراست ہے اس وراست میں بھی ماننے ہوتا ہے مثلا ایک شخص جو ہے وہ باپ جو ہے وہ مسلمان ہے اور بیٹا نعوذ باللہ قادیانی ہو گیا یا ہندو ہو گیا یا عیسائی ہو گیا نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ اور باپ ایسی حالت میں فوت ہو گیا کہ بیٹا اس کا جو ہے وہ کافری ہی تھا تو اب اس باپ کی وراست میں وراست میں بھی کوئی حصہ جو ہے اس بیٹے کا نہیں ہے کیونکہ یہ اس کے دین پر نہیں ہے تو کسی نبی کا وارث ہونا یہ جو ہے یہ اس کے دین کے اوپر ہونے کی بنا پر ہوتا ہے اور دین کے اوپر ان کے یہ ہے نہیں جب دین کے اوپر ہے نہیں تو ان کا استحقاق بھی کوئی نہیں حضرت نوح علیہ السلام نے ارز کیا تھا کہ یا اللہ یہ میرا بیٹا پانی میں ڈوب جانے کا خطرہ پیدا ہو رہا ہے حالانکہ تُو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اے نوح میں تجھے اور تیرے اہلِ بیعت کو بچا لوں گا تو کیا معاملہ ہے یہ تو اللہ پاک نے فرمایا تھا اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ اَحْلِكَ اے نوح علیہ السلام یہ تمہارا بیٹا تمہارے اہلِ بیعت میں نہیں ہے اِنَّهُ عَمَلٌ غیرُ صالح اس لیے کہ اس کا کردار جو ہے وہ غیر صالح ہے وہ نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو ماننے والوں کا ہوتا ہے وہ نہیں ہے تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اختلافِ دین جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس چیز کے وجہ سے نبی کا بیٹا جو ہے وہ بھی نبی کا اہلِ بیعت نہیں ہو سکتا حقیقی بیٹا تو بعد میں آنے والی جو نسل ہے اس کی تو پھر بات ہی کوئی نہیں کیوں تو آدم علیہ السلام ہی کی اولاد ہیں سارے ہے نا جی تو انبیاء علیہ السلام کی میراس دین ہی ہوتا ہے یا علم ہوتا ہے یہ ابھی معلومتہ نہیں ہوتا تو آج کتنے لوگ ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام کی سبھی آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں مگر آدم علیہ السلام کی اولاد بھی کتنے لاکوں کروڑوں عربوں لوگ جو ہیں وہ دین حق کے اوپر نہیں ہیں تو ان کا کوئی استحقاق جو ہے وہ اس چیز کے حوالے سے نہیں منتا حمد تعالیٰ یہ بائیت المقدس جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلمان ہی کا ہے اور مسلمان ہی در حقیقت انبیاء بن اسرائیل علیہ السلام کے بھی صحیح معنی میں ماننے والے اور صحیح معنی میں پیر بھی کرنے والے ہیں کہ اگر وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے وہ پیغمبر تو ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ لو کانا موسا حیین لما وسیعہو اللہ تبائی اگر موسا علیہ السلام بھی میرے زمانے میں ظاہری زندگی میں موجود ہوتے تو میری پیروی کے سوا ان کو کوئی چارہ کار نہ ہوتا تو لیسا یہ دین جو ہے یہ سارے پیغمبروں کا بھی دین ہے تو اس دین کا جو مخالف ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کا وارث سے نہیں ہو سکتا